ریل می نے پہلا وارٹر پروف سمارٹ فون سی فیفٹی تھری لانچ کر دیا پچاس میگا پکزلز والے اس موبائل فون کے فیچرز جانتے ہیں اس انبوکسنگ ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں اسمان بٹ ناظرین ریل می کمپنی نے پاکستان میں اپنا برینڈ نیو سمارٹ فون لانچ کر دیا ہے ریل می سی فیفٹی تھری آج ہم کریں گے اس کی انبوکسنگ لیکن اینڈ پر ہم اس کا ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کریں گے جس کو آپ نے لازمی دیکھ کے جانا ہے لیٹس سٹارٹ انبوکسنگ کرنے کے لیے آپ نے اس کو بیک سائٹ سے اس کی جو لیمینیشن اس کو ریموو کرنا ہے جس سے آپ بہت ثانی اس کو انبوکس کر سکتے ہیں انبوکسنگ کرنے کے بعد اس کو سلائیڈ وے میں موو کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو اپن کریں گے تو اس کی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے جس میں آپ کو دکھا سکیں تو گائیڈ بک کے ساتھ اس کے سیلیکون کا ہے اس کے ساتھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ہنڈسیٹ کی پیکنگ ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈسیٹ کو جس طرح پیک کیا گیا ہے اور ہنڈسیٹ کے بعد ہم مزید جاتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک چارڈر مل جائے گا 33 وول کا ہے سپر ووک چارجر ہے اور یہ فاسٹ چارجر ہے ساتھ آپ کی سی ٹائپ کی کیبل اس میں دی گئی ہے سب سے پہلے ہم اس کو سوچھ آن کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو مزید فیچرز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے موبائل جو ہیں آن ہون چکا ہے اب اس کی ہم جو فرنٹ لوک جو دیکھ رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ اس کا جو پچھلا موڈل ہے تھا سی فیفٹی ون اس طرح کا ہی اس کا ڈسپلی ہے اور ویسے ہی اس طرح کے ملٹی ٹاسکنگ ایپس اس میں دی گئے ہیں اور اب ہم اس کی جو سکرین ہے اس کے بارے میں بات کر لیں تو اس کی فرنٹ لوک دیکھیں تو پلاسٹک بلٹ میٹ فینش فریم ہے ویدھ ہائی گلاس لیئر اگر ہم اس کی ٹچ سکرین کی بات کریں تو اس کی ٹچ سکرین جو ہے سکس پوائنٹ سیمیٹی فور انچز کی ہے اس کے علاوہ جو بریٹنس کی بات کریں فائی سکسٹی نیٹس کی ہے ریزولیشن کی بات کریں تو سیمن ٹونٹی ملٹی پلائے بائی سکسٹین ہنڈرڈ کی ہے اور اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ ایٹ میگا پکسل ہے وہ سینٹر میں سکرین کے ایڈجسٹ کیا گیا ہے ویسے تو یہ چیمپین گولڈ کلر ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں مائٹی بلیک کلر بھی موجود ہے جو چیمپین گولڈ کلر ہے اس میں ملٹی شیڈ کلرز ہیں اس موبائل کے اگر ہم کیمرہ کی بات کریں تو اس کا جو ریئر سائٹ کا جو کیمرہ ہے 50 میگا پکسل ہے مطلب یہ 50 میگا پکسل اس کی کیمرہ کی اپشن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی فون 14 پرو میکس کی طرح یہ فیٹڈ ہے اگر ہم اس کی رائٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک پاور بٹن کی اپشن مل جائے گی ساتھ آپ کو اس کو والیم کی کی اپشن مل جائے گی جو اس کی پاور بٹن کی اپشن ہے وہاں پہ آپ کو سائیڈ ماؤنٹیڈ فنگر پرنٹ سینسر کی اپشن مل جائے گی اس ہینڈ سیٹ کے اگر ہم لیفٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو فورج سپورٹڈ ڈیول سیم کی اپشن مل جائے گی اور اس کے علاوہ ایسٹی کارٹ کی اپشن بھی دی گئی ہے اس ہینڈ سیٹ کے اگر ہم بلو سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ہیڈ فون جیک کی اپشن مل جائے گی اس کے ساتھ آپ کو ٹائپ سی پورٹ کی اپشن مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو سنگل بوٹم سپیکر کی اپشن بھی مل جائے گی اگر ہم اس کی میموری کی بات کریں تو اس میں 6GB RAM ہے اور انٹرنل میموری کی بات کریں تو 120GB ROM ہے مطلب read only میموری جس کو ہم بولتے ہیں پروسیسر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو T612 chipset powerful octa core اس میں پروسیسر دیا گیا ہے ریفریش ریٹ کی بات کریں تو 90Hz high refresh rate easy to scrolling ہے بیٹری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 5000mAh اس کی بیٹری ہے جس کے ساتھ آپ کو 30V کا سپر ووک چارجر ملتا ہے اس موبائل کے ہم نے انبوکسنگ دیکھی اور اس کی فیچرز جانے ہیں لیکن اب ہم اس کا کریں گے ایکسپیریمنٹ تو ہم نے ایک بول لیا اس میں اب میں پانی ڈالوں گا سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک کلاس اور اس کے بعد میں یہ دوسرا کلاس بھی پانی کا ڈالوں گا یہ فل بھڑ چکا ہے اور اب میں اس میں اس موبائل کو Realme C53 کو ڈپ کروں گا پانی باہر نہ آجے بس یہ دیکھیں جی میں نے اس موبائل کو ڈپ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی سائیڈ بھی چینج کرتا ہوں کیونکہ یہ وارٹر پروف ہے تو جی دیکھ لیا اس کو میں نے اچھی طرح پانی میں ٹپ کیا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لائف ایکسپیریمنٹ ہے موبائل آن کیا نہ ٹچ میں کوئی پرابلم ہے نہ اس کو آن آف کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے ایک بار پھر بھی میں کر کے دکھا سکتا ہوں یہ نیچے سے بھی ڈپ کر دیتے ہیں اور یہ اوپر سے بھی ڈپ کر دیا موبائل ٹھیک ہے اب میں پھر اس کو دوبارہ سے آن آف کر کے دکھاتا ہوں یہ پاور آن اور کیسی بات ہے کہ اس میں ٹچ کو بھی کوئی ایشو نہیں ہو رہا اور ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ میں نے پانی میں ڈپ کیا بھی تک یہ موبائل گیل ہے اس کو میں نے ڈرائر بھی نہیں کیا جس پانی میں ڈپ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ فیس بک کھولی فیس بک بھی کھل گیا ہے موسیقی 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 موسیقی